اسلام علیکم ویورز جس طریقے سے آپ لوگوں پتہ ہے میرے پیچھے حالہ بورٹ دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کہاں پہ آئے ہوں بیسیکلی انہوں نے ایک ایونٹ کیا تھا موٹویل والوں نے تو اس کے لئے ہم لوگ آئے تھے اور کچھ چیزیں انہوں نے نئی لانچ کری ہیں ان کی بھی ویڈیوز بنانی تھی اور اس کے علاوہ ان کے پروڈرکٹس سے لیٹڈ بہت ساری انفرمیشن تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کری بیسیکلی موٹویل کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ موٹویل وہ برانڈے جو پاکستان میں موٹو سپورٹس کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور ان کی سپورٹ کیلئے جو آئیز انٹرنیشنلی لیبلز کے اوپر ریلیز کے اندر اور ہائپر سپورٹس کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لئے انٹریڈیوز کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا پروڈرکٹس رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے کام کی کیا پروڈرکٹس ہیں ان پروڈرکٹس کو میں آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دکھا د ہوں گا کہ جیپ ریلیز ڈیزلز اور کارز وغیرہ کیا حوالے سے جو چیزیں ان کے پروڈرکٹس ہیں وہ دکھاتا چلتا ہوں میں آپ کو تو آج ہے یہ تھوڑا سا رش ہے تھوڑا شہر ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ جو اگنور کیجئے گا پروڈرکٹ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو پروڈرکٹ کا لائنپ یہاں سے ان کا شروع ہو جاتا ہے یہ چار لیٹر اور پانچ لیٹر کے اندر جو ان کے کینز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ لوگ کی سپر کارز کے اندر اور ریل کارز کے اندر استعمال ہوتے ہیں ہم لوگ کے پاس جو پروڈرکٹ استعمال ہوتا ہے ہم لوگ اس کی طرف زیادہ جائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ زیادہ بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ان کا ہے کہ یہ پروڈرکٹ ہے موٹیول کا یہ انہوں نے کولنٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے یہ ریڈیٹر کے لیے بہترین ترین چیزیں انٹی فریز ہوتا ہے یہ کترے بھی ٹیمپریچر کے اوپر چلے جائیں آپ کی گاڑی کے اندر اس نے جمنا نہیں ہے آپ کے ریڈیٹر کے اندر جمنا نہیں ہیں یہ سوری گاڑی میں نے بولا اس کے علاوہ آج جاتے ہیں نیچے سائٹ کے اوپر جس سارے موٹرسائکل سے ریلیٹڈ آئل موجود ہیں ان کے اوپر آرڈیڈ میں بہت ساری صرف بنا چکا ہوں اس میں کچھ گیٹس آئل ہیں ان کو اگنور کی جیے گا یہ موٹر سائکل سے لیٹیڈ نہیں ہے یہ ٹرانسلیشن آئل ہیں اس کے علاوہ یہ موٹرسائکل سے لیٹڈ جو ریک دیکھ ری خمیر ہیں اس کے اندر یہ سارے کے سارے آئل موجود ہیں موٹرسائکل سے ریلی جو انہوں نے نیو لانچ کر رہے ہیں نیو لانچ کے اندر آپ کو میں نے ان کا کولینٹ دکھا دی ہے کولینٹ کے علاوہ ان کی اب میں پروڈکس ون بائی ون دکھاتا ہوں یہ ان کی پروڈکٹ ہے یہ پرانی ہے کافی ہم لوگ کرسے سے استعمال کر رہے ہیں یہ ہے بیسیکلی چین لبریکیشن اس سے ہم لوگ چین لبریکنٹ کرتے ہیں اور کافی ریلائیبل چیز ہے موڈیول برانڈ ہے تو اپویسلی بہت زبردست ورک کرتا ہے اس کے بعد ان کی ایک یہ پروڈکٹ ہے جو نئی لانچ ہوئی ہے یہ بیسیکلی اس کی بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے شائن کی حوالے سے اور آپ کے جو کیا مل تک پینٹ پروٹیکشن کے حوالے سے پیسے یہ پروڈکٹ آپ کے لئے بیسیکلی بنایا گیا ہے تو یہ نیو لانچ ہے تو اس کو میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آجاتے ہیں یہ جو سارے کے سارے چیزیں آپ کے پاس سامنے رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ انجن ٹریٹمنٹس ہے یعنی کہ آپ کے انجن روم کے اندر یا آپ موٹسائیکل کے انجن سائٹ کے سارے کی سارے ٹریٹمنٹ ہیں تو اس ٹریٹمنٹ کو سب سے پہلے ہم لوگ اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی کارڈز کے لیے ہے یہ لیکن یہ جو آپ کے ہیڈ کے اندر ویلپز ہوتے ہیں ان کی کلیرنس اگر زیادہ ہو جائے یا بہت زیادہ رن ہو جائیں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ ڈال کے اس کی نوائس کم کی جا سکتی ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے پھر اس کے بعد آئے تھے دوسرے پروڈکٹ کی طرف اور ادھر دکھائیے گا دانیل یہ پروڈکٹ جو ہے بیسیکلی اوکٹین بوسٹر ہے یہ کافی مرتبہ میں آپ لوگ کو دکھا چکا ہوں اس کی ایک چھوٹی پیکنگ بھی آ چکی اوکٹین بوسٹر کی وہ یہ پیکنگ ہے چھوٹی پیکنگ پیکنگ کے اندر بھی آ رہا ہے تو یہ اوکٹین بوسٹر ہے اس اوکٹین بوسٹر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بائک کے پرفارمس اچھ ہوتے ہیں آپ کے والس اچھے ہوتے ہیں اب دوسرا پروڈکٹ آپ کو دکھاتا ہوں انجن ٹریٹمنٹ سے ہی لیٹیڈ ہے یہ بھی یہ بیسیکلی دیکھ لیں آپ لوگ ڈیزل گاڑیوں کے لیے یہ موڈر سائیکل ہوگا نہیں تو اس پہ آپ لوگ کا ٹائم میں ضائع نہیں کروں گا کیونکہ ہم لوگ کا سبجیکٹ میں وہ بیسیکلی موڈر سائیکل ہے تو اب آجاتے ہیں ہم اس طرف ہم نیکس چیز کے پر آجاتے ہیں اب یہ چیز آپ ایک جو دیکھ رہا ہوں کہ آہ وائل لفٹر لفٹر اور یہ اس کے اندر جو آپ کو چیز بنی نظر آ رہی ہے بیسیکلی اس کا ڈبو ہے آسان الفاظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈبو بولتا ہے اس کو اس کے اندر شم لگی ہوتی ہے جب کی کلیننگ یعنی کلیرنس اس کی جو ہوتی ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے اور نوائز کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتے بیسیکلی تاکہ اس کی نوائز جو ہے اس کی کینسلیشن کی جا سکے بہت اچھا پروڈکٹ ہے ہم لوگ کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اب آجاتے ہیں یہ بھی پروڈکٹ کافی عرصے سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بھی آہ موڈ سائیکلز کے اندر بہترین چیز ہی ہے انجیکٹرز ہوگی رہا کا ایشو ہو یا آپ کے اندر کے جیٹس ہوگی رہا کے اندر زیادہ رسٹ آگیا ہو ان کے لائن کے اندر آہ کلوکی جو اس کے لئے بہت بہترین پروڈکٹ ہے یہ اب آجاتے ہیں اس کے تیسرے پروڈکٹ کی طرف بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ میں دکھاتا چلوں فیول سسٹم کلینر بیسیکلی جب آپ کے فیول انجیکٹرز چل لے ہوتے تو چلتے ہلتے ان کے اندر دس پارٹیکل آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ٹینک کے اندر سے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں مطلب پرانے موٹسائیکلز کے اندر فیول ٹینک کے اندر بہت سارے کاربن ڈیپوزٹ جمع ہو جاتے ہیں جو اس کے اندر آ کے اس کو کلوکیج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے استعمال سے آپ کے انجیکٹرز کے اوپر کافی افیکٹ پڑتا ہے اور بہت اچھی جو ہے آپ کو مائلیج ملتی ہے پھر اس کے بعد آیا تھے اس کے اندر لاسٹ ان لیسٹ یہ پروڈکٹ ان کا نیو لانچ ہے اور یہ بسیکلی ریڈیئیٹر کے لیے ہے پرانے ریڈیئیٹرز جو آپ لوگے کافی زیادہ چل چکے ہیں ان میں کلوکیج ہے یا لیکے جھل کے پھول کے آیتے ہیں سپے جاری ہوتی ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیٹرز کافی زیادہ چلنے کے بعد ان کے اندر سپے جو گیرہ آ رہی ہوتی ہے تو ان سپیج کو کلیر کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے بلکل انشاءاللہ آپ کو پرویم سولڈ ہو جائے گا باقی اس کے اندر کوئی ایسا خاص پروڈکٹ ہے نہیں اس کا میری بیو بنا چکا ہوں ان اوائلز کا میری بیو بنا چکا ہوں ڈیپینڈ اون کنڈیشن ہوتا ہے آپ کا سارا کا سارا کہ آپ نے کون سا آئل کتنے ہمالی ایچ کے اوپر چینج کرنا ہے تو یہ پروڈکٹ ہمارے موٹر سائیکل سے لیکن تھی جو سنگل سلینڈر موٹر سائیکل کے لیے بہترین پروڈکٹ ہے تو سنگل سلینڈر موٹر سائیکل ہے ایک چھوٹا پیک جو ہے اس سے آپ کا کام چل جائے گا تو میرے خیال سے آپ لوگ کافی ڈیٹیلز اس کے موٹر کے حوالے سے دے چکا ہوں میں مزید میں ڈیٹیلز اگر ہوتی ہیں یا مجھے کلیکٹ ہوتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی سیمینار کی سینیمیٹک شورٹ پٹیج کر دیں جائیں گی ویڈیو میں سپیشلی میں شکریہ دا کروں گا نادر مکسی صاحب کا انسین موتر اس کو ہونڈیلز اگر رسوسییویشن کا کہ انھوں نے اپنے مسروف وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے ہمیں شکر باکشا کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس سمیلار میں ہمیں جوائن کنے۔ آپ سب بھائیوں بہت 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 شکریہ کم لوگو نے اپنے خفزنی جانے جائیں گے ان کے ساتھ شکریہ آپ لوگو نے اپنے کیوک میں سے بغ نکالا اور ہمیں جوائنے جوائنے ہمارکتوں کے لئے الازمیدverständ اور مطول ہم نے کہا مطول سکتا ہے ہم نے مطول مطول کرنا چاہتے ہیں مطول ہمارکتوں کے لئے مطول ہمارکتوں سے قاتل مطول ہمیں مطول ہمارکتوں نے کہہ ہمارکتوں نے کہہ ہے تاری ایسران عام، ایسران عام تیمہارکتوں کے لئے دو ترین پر چرو رہے ہیں پسے رہے ہیں وہاں پر موٹول جو ہے وہاں پر پاس کرتا ہے پاکستان پر نہیں آئے بکوزے دونٹ ڈو ہاف کوک ہم نے سعودی عرب میں اراؤنڈ فوریئرز ہو گئے ہیں ہم نے سٹارٹ کی گئے ہیں تکار راید سعودی عرب میں ہوتی ہے سعودی عرب میں ہوتی ہے سعودی عرب نے فائی اراؤنڈ لائے لگے وہکے سمسر دہا ہم نے ساکار رایدرہ سے گئے ہیں ایک ایک ائی دو رایڈر کٹیں اسے رہے ہیں یہ ساید ہوگے ریسی کی اگر میں بات کروں کہ normal mainstream lubricants کی تو مدلیس کے اندر we are the number one supplier for imported lubricants in terms of transmissions and engine oils اگر امی پورٹ کی بات کریں کیونکہ ہماری کوئی بھی product is not made in UAE we are not doing anything in UAE we just have our office all of the products are imported from Europe so we don't have any blending plant anywhere else we are just imported directly from the Europe SLI we have a service plant in Belgium different facilities but we are not the largest producer additives so what they are doing they are ordering containers and containers like this of 3rd so we are having like a lot of pressure so best is to club your forecast and place your orders in time with your importer that's it so then it will be ensured that you have the product on time two times in Pakistan because it's always a pleasure to be in Pakistan so that's a pleasure that's a place that resembles all for me so every time in Pakistan I feel like I'm in Egypt and everything except for driving from the right hand side so everything I love in Pakistan so it's really always a pleasure to be with you today so when we were invited to be here and we just have a question what could be the topic what could be the topic that can we address to you what could be the topic and one hint about the Pakistani people they are power from Motul a sustainable problem what we mean sustainable it is the product that has the least temperature over the environment it means that it has the least CO2 emissions during the manufacturing of this product and ever since Motul is adopting the idea of sustainability and that's why we are having a huge line of engine coming ahead in the future so concerning the products what are the products that exist in Motul here you can find the pillars or the segments that we have in Motul we have a huge segment for the automotive that every engine oil that goes in your car huge segment for power school everything that goes to your bike all the errands that you need for your car for your bike or even to take care of your car of your bike or even of your motorcycle you will find this here in Alistair Care and the dedicated line for heavy duty and the last is the industrial segment which you have a very specialised product used in a very specialised industrial industry motorcycle engine oil two stroke or four stroke with all the different grades from the mineral the HC technology the semi synthetic or the fully synthetic or even for the sustainable rate a dedicated line for scooter we have an aeronics even for motorcycle maintenance like the coolant that pretty low for motorcycle and last is the MCTA the product taking care of your motorcycle which are the different qualities we are not spending much time in this but just one quick hint about the motorcycle life is this anyone have ever seen this step before the JSU M8 M8 but before this let me ask you a question why we need a different oil for my motorcycle why can't I use the same oil that I use in my car in my motorcycle used inside this product is an old formulation the only company that has the latest formulation of JSU in its product is so that's why I encourage you next time when you are buying an oil for your motorcycle check on the JSU specification it's 2016 or 2020 20 and those are the wide range of the motorcycle multi-story that you get from the 300D from with the technology across all the line till the mineral 3,000 which exists also in different industries that would take care of your vehicle and the environment also and I think it's one of the most stories and this company it's going to be a French company which I want to research to not to race so we use it I use it in my car thank you thank you so I hope that the video you will like and the seminar also you will have watched this video so I enjoyed it and today it was great I love it 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 in the next video I love it I love it موسیقا